بلکم بیک فرنز پریکٹس سیٹ نمبر سکس آج کا پریکٹس سیٹ اکونٹنسی پہ رہنے والا ہے جس میں ہم اکونٹنسی کے موسٹ امپارٹن کوشنز کو ڈسکس کرنے والے ہیں اس سے پہلے کہ جو پانچ پریکٹس سیٹس ہم نے ابلوٹ کیے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا اور آپ پلی لسٹ میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا اکونٹنسی کا پریکٹس سیٹ کوشن نمبر ون آپ کے سامنے ہے یہ جو کیش بک کی بینک کالم ہوتا ہے نا کیش بک کا اس میں اگر ڈیبیٹ بیلنس ہے ڈیبیٹ سائٹ میں بیلنس ہے تو اس وہ کیا انڈیکیٹ کرے گا ٹوٹل امورٹ ہز دران فرم در بینک کیش اٹ بینک ٹوٹل امورٹ اوڈرافٹ ان در بینک اس کا رائٹ آنس اگر ڈیبیٹ سائٹ میں بیلنس ہے اس کا مطلب ہوا کہ کیش بینک میں ہے کیش اٹ بینک کوشن نمبر 2 کی طرح بڑھتے ہیں کوشن نمبر 2 ہے آپ کے سامنے بنک سٹیٹمنٹ آلسو کالڈ اس کو کیا کہتے ہیں ہم بینک سٹیٹمنٹ کو پاس بک بھی کہہ سکتے ہیں کوشن نمبر 3 آپ کے سامنے ہے یہ اکاؤنٹ ویش شوز گراس پرافٹ اور گراس لاسٹ آپ کو پتہ ہے جب گراس پرافٹ اور گراس لاسٹ جو اکاؤنٹ شو کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جو نیٹ کرتا ہے وہ تو آپ کا ہوگئے یہ نیچ پروفٹ نیچ لاس گراؤس کا اپنا ایگا آپ کا ٹرےڈنگ اکونڈ ٹرےڈنگ کونڈ شو کرے گا گراؤس پروفٹ این گراؤس لاس قوشن نمبر آپ کا فور ہے ان ڈیبیٹ سائیڈ اف ٹریڈنگ اکونڈ وہی ریکارڈ ٹریڈنگ اکونڈ کے جو ڈیبیٹ سائیڈ ہوتے ہیں وہاں پر ہم کیا ریکارڈ کرتے ہیں ڈریکٹ ایکسپنسی دیبیٹ سائیڈ میں ہم ڈریکٹ ایکسپنسیز کو رکار کرتے ہیں ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے کوشن نمبر فائف آپ کے سامنے ہے ویچ آف دو فالوینگ ویچ آف دو فالوینگ ووڈ ناڈ بی کنسیڈر ایز کمپوننٹ آف کاسٹ آف سٹاک ان میں سے کون سا کاسٹ آف سٹاک کا کمپوننٹ نہیں مانا جاتا تو کوشن نمبر فائف کا ایکزیکٹ آنسر رہے گا سیلریز آف سیلنگ سٹاک جو ہے یہ انکیوڈ نہیں کیا جاتا کاسٹ آف سٹاک میں سٹاک کی کاسٹ میں نہیں آتا باقی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹرانسپرٹیشن انوارڈ کاسٹ ہوگی ٹرانسپرٹیشن لانے کا ایمپورٹ ڈیوٹیز ہوگی پرچیز پرائیس ہوگی سارے کاسٹ آف سٹاک میں آتا ہے لیکن سیلریز آف سیلنگ سٹاک نہیں اس میں انکیوڈ کی جاتی کوششن نمبر سکس آپ کے سامنے ہے انٹریسٹ ان کیپٹل ویل بی پیڈ ان جو کیپٹل پر انٹریسٹ لگتا ہے ویل بی پیڈ ٹو دے پارٹنر ایف پروائیڈڈ فار دے پارٹنرشیپ ڈیڈ اونی اوٹ آف کس سے پروائیڈ کیا جاتا ہے پارٹنرشیپ ڈیڈ کے حساب سے ہم دیکھیں جو انٹریسٹ ان کیپٹل ہے جو ویل بی پیڈ ٹو دے پارٹنر ایف پروائیڈ فار دے پارٹنرشیپ ڈیڈ ڈیڈ کے حساب سے ہی نکالا جائے گا پروائیڈ سے ہی نکالا جائے گا کوششن نمبر سیون which of the following item cannot be recorded in the profit and loss appropriation account profit and loss appropriation account آپ نے پڑھا ہوگا آپ کو بتانا ہے ان میں سکونسی item ریکارڈ نہیں کی جاتی profit and loss appropriation account میں تو اس کا right answer رہے گا interest on capital جو ہوتا ہے وہ ریکارڈ نہیں کیا جاتا interest on capital ریکارڈ نہیں کیا جاتا اس میں profit and appropriation account میں کوششن نمبر 8 آپ کے سامنے ہے کوششن نمبر 8 کوششن نمبر 8 ہے آپ کا the dash principle requires that the same accounting policies should be used year to year اچھا آپ کو principle بتانا ہے جو accounting principles ہیں جو assumptions ہیں ان میں آپ کو بتانا ہے کہ accounting جو policy use ہوگی وہ should be used from year to year that same accounting policy should be used by year to year یہ کونسا principle بتاتا accountancy کا principle state بتاتا تھی it is consistency principle consistency consistency question number 9 آپ کے سامنے ہے یہ the proprietor is treated as creditor or internal liability for the capital introduced by him due to dash concept یہ کونسا concept ہے جو proprietor is treated as creditor internal liability for the capital introduced by him due to due to entity یہ entity concept ہے entity concept کے تروں یہ ہو سکتا ہے possible question number 10 which of the following type of accounts normally have the credit balance ان میں سے کون سا طرح کا account ہے جس میں normally آپ کو credit balance دیکھنے کو ملتا ہے question number 10 کا answer رہے گا revenue liability and capital question number 11 if total of debit side is equal to the total of credit side of a ledger account ledger account debit or credit side دونوں اگر equal ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہو account said to have اس کا مطلب definitely کیا ہوگا کہ اس کا مطلب آپ بتا سکتے ہو اس کا مطلب وہ nil balance ہوندہ جب لیویلٹی کم یا زیادہ ہوتی ہے ریڈیوز آر ڈیکریز ہوتی ہے یعنی کم ہوتی ہے تو کہاں پر ریکارڈ کیا جاتا ہے لیفٹ آر ڈیبیٹ سائیڈ آف اکورٹ میں ریکارڈ کیا جاتا ہے لیفٹ آر ڈیبیٹ سائیڈ آف اکورٹ کوششن نمبر فورٹین اگر جلدی میں بورا ہوں ویڈیو پاس کر کے بھی آنسر کر سکتے ہو کوششن نمبر فورٹین کیا رہے گا کوششن نمبر فورٹین کا آنسر رہے گا ویڈیوز بینگ پیڈ ان کیش ویڈیوز جبکہ کیش آف بزنس سبھی چینج ہوگا جب ویڈیوز کیش میں پیکی جائے گی کریڈیٹ میں پیکیا جائے گا یا اس طرح سے تو چینج نہیں ہوگا کیش آف بزنس کوششن نمبر فیفٹین is very important کوششن نمبر فیفٹین is very important کنٹر اینٹری is recorded in کنٹر اینٹری جو ہے وہ کہاں ریکارڈ کی جاتی ہے کنٹر اینٹری always recorded in جہاں پر آپ کہہ سکتے ہو کہ ڈبل یا تریپل تریپل میں بھی وہی دو کالم بھی ہوں گے بینک اور کیش تو یہاں پر یہ دونوں اس کا مطلب ہے آنسر رہے گا a and c ڈبل کالم کیش بک اور ٹریپل کالم کیش بک میں کنٹر اینٹری کو ریکارڈ کیا جاتا ہے کوششن نمبر سکسٹین آپ کے سامنے ہے بک in which cash balance and bank balance are simultaneously maintained is known as اب بک کا نام بتانا ہے جس میں cash balance اور bank balance دونوں کو منٹین کیا جاتا ہے وہ کونسی بک ہوتی ہے یہاں پر اس کا right answer رہے گا double کالم cash book double کالم جس میں double کالم ہوگا تو تب ہی تو cash balance اور bank balance تو یہاں پر لکھا جائے کوشن نمبر 17 if a business shows a debit balance in its own record of its bank balance this indicates جلدی سے answer کریں اس کوشن کا کیا answer ہو سکتا ہے if a business shows اگر business show کرتا ہے debit balance business show کر رہا ہے اس کے record میں of its bank balance this indicate اس کا مطلب ہوگا کہ business has money in bank business has money in bank business money ہے bank میں کوشن نمبر 18 which one of the following account is supposed to be used to get the figures of credit purchase made during the current accounting period آپ بتانا ہے کون س account جو یہ کس کے بارے میں credit purchases کے بارے میں جو ہزار چیزیں خریدی ہیں اس کے بارے میں پتہ کرنا تو کون سے اکون سے پتہ چلے گا تو یہ آپ کو پتہ چلے گا سوری creditors اکون سے آپ پتہ چلے گا question number 19 to obtain the amount of credit sales جو بھی credit sales ہوتی ہیں اس کا amount جو ہے obtain کرنا ہو which account generally used in single entry and incomplete record میں کون سا account use کیا جائے گا تو یہ debtors account کا use کیا جائے گا question number 20 closing balance of cash can be obtained by closing balance of cash وہ cash account سے obtain کیا جا سکتا ہے cash account سے question number 21 net profit plus opening sorry net profit plus operating expenses کس کے برابر ہوتا net profit کو operating expenses سے ملا دیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا ہمارے پاس آئے grass profit grass profit آئے grass profit question number 22 آپ کے سامنے ہے accounting cycle includes accounting cycle میں کیا چیز ہوتی ریکارڈنگ classifying summarizing تو یہاں پر اس کا right answer رہے گا all of the above question number 23 question number 23 qualitative characteristics of accounting information are qualitative characteristics پوچھا جائرہ accounting information کا اس میں آپ qualitative characteristics میں reliability relevance understand ability تو یہ تینوں آئیں گے اس کا مطلب ہے answer d رہے گا اس question کا question number 24 آپ کے سامنے ہے question number 24 livestock includes live stock میں آتا ہے live stock میں animals آتا جاتے ہیں question number 25 bank reconciliation statement is prepared with the help of bank reconciliation statement بنانا بھی بہت ضرور ہے تو یہ اس کا right answer کیا رہے گا جلدی سے answer کریں bank statement and bank column of cash book ٹھیک ہے bank statement اور bank column of cash book کو match کرنے کے لیے bank reconciliation statement بنائی جاتی ہے اس ہی ملد سے بناتے bank column of cash book bank state ویڈ اور bank column of cash book کو match کرنا ہوتا کہ بھائی دیکھتے ہیں ہماری ساتھ جو خاتہ چل رہا ہے کہ ادھر بھی ایسا ہی چل رہا ہے اس لیے چک کیا جاتا ہے تو ایک یہاں پر آپ کوئی سامنے ایک numerical ہے ایک سیمپل سی تو اس کو آپ تھوڑا سا ویڈیو پاس کر کے ریلوڈ کریں میں آنسر اس کا ڈیک بتا دیتا ہوں تو اس کو آپ ویڈیو پاس کریں ضرور اور آنسر کریں اس کوئی سامنے کا آنسر کیا رہ سکتا ہے تو 26 کوئی سامنے کا آنسر یہاں پر رہے گا ایک لکھ 2500 آئے گا سی is the correct آنسر سی is the correct آنسر کوئی سامنے 27 question number 27 when drawing up a bank reconciliation statement if you start with a debtor balance as per the bank statement the un presented checks should be تو a bank reconciliation statement میں اگر آپ کوئی بھی یہاں پر جب match کرتے ہو کچھ چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے اگر کہا جارہا ہے if you start with the debtor balance start کرتے ہو as per bank statement the un presented check ہوتے اس کا کیا کیا جائے گا add کروگے deduct کروگے question number 27 کا اگر آپ debtor balance کو لے کر bank statement کی debit balance کو لے کر چلتے ہو تو یہاں پر add کیا جائے گا question number 28 آپ کے سامنے ہے question number 28 what is normal which of the following would not be current asset ان میں سے کون current asset نہیں ہے 29 question کا answer current asset نہیں ہے current asset نہیں ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہے land current asset نہیں ہے یہ fixed asset land fixed asset میں آتا ہے question number 30 which of the following is not example of intangible intangible asset جو ہوتے ہیں which can not be physical نہیں ہوتے وہ franchise rights intangible ہے goodwill intangible ہے patents intangible ہے land جو ہے intangible asset نہیں ہے یہ tangible asset ہے آج کے 30 questions میں سے آپ کے کتنے correct ہوئے comment کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کسی بھی exam کی preparation کر رہے ہو آپ کمی exam کی تو ان کے notes یہاں پر available ہیں یہ ورسل number دیا ہے اس پر contact کر سکتے ہو یہ سب بھی notes فائنائنس پتھواری فیمیل سپروائزر کا course مالا چل رہا ہے اس کو بھی جائن کر سکتے ہو نائب سلدار آپ کمی پوسٹ آ رہے ہیں جو بھی ایک کامن سلیبس رہتا اس کے notes junior assistant کے notes ہو جائیں گے یہ information بھی آپ لے useful ہے اس کو ایک بھر read out بھی آپ کر سکتے